موسیقی آدم میں جمیل احمد یہ سنچان ٹائم کرائم نیوز اور پرائم نیوز انڈیا ہے دن کی خاتمے پر دن بھر کے حالات کا جائزہ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں آس تاریخ چار فیبروری دو ہزار اکیس ہے آئیے جانتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرکیاں اور ان کی تفصیل آج بھی یہی مدہ ہندوستان میں گونج رہا ہے کہ کسانوں کا آندولن کب ختم ہوگا اور سرکار کسانوں سے بات چیت کر کے کیا اس مسئلے کو حل کرے گی یا نہیں کسانوں کا آندولن تو چل رہا ہے کسانوں نے کہا ہے کہ جب تک تینوں قانون واپس نہیں لیے جائیں گے گھر واپسی نہیں ہوگی کسانوں سے پوری گھیرہ بندی کی جا رہی ہے کلے کے تار لگائے جا رہے ہیں نوکیلے لوہے کے تار لگائے جا رہے ہیں تاکہ کسان دلی کچھ نہ کرے یہ کئسی گھیرہ بندی ہے پورا کلہ بندی کسانوں کے لیے کی جا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جنگ کے بادل اس ملک میں منڈلا رہے ہیں چین سے پاکستان کے باورڈر پر بھی اتنی گھیرہ بندی نہیں ہے جتنی گھیرہ بندی کسانوں کے لیے گازی پور اور سنگو باورڈر اور تکریت بورڈر میں کی جا رہی ہے انٹرنیٹ سیوائیں تمام رت کی جا چکی ہیں اور بھی کیا کیا ان کے خلاف ہو رہے جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے مگر اسی بیچ میں راہل گانڈی نے کہا ہے کہ کسان کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہٹے گے اور سرکار کو ہی پیچھے ہٹنا پڑے گا مگر جو بجٹ ابھی سرکار نے پیش کیا ہے اسی سلسلے میں راہل گانڈی نے کہا کہ یہ صرف ایک پرسنٹ لوگوں کے لیے بجٹ بنایا گیا ہے تاکہ مزدور فوجیوں کا گریبوں کا اور عام آدمیوں سے پیسہ اصول کر کے تمام ادھوپتیوں کے خزانے اور ان کے خاتے بھرنے کا کام سرکار نے کی ہے ایسی حالات میں یہ بجٹ دیش کے لیے نا قابل قبول ہے اور اسی طرح دوسری اہم خبر یہ ہے کہ ویرات کولی جو کرکیٹ کے مشہور کپتان ہے بھارت کے انہوں نے کہا ہے کہ کسان بھارت کا ایک انگ ابھن ہے اس لئے ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ابھی جو کسانوں کے حالات ہیں جو ہمارے راکر سٹیکٹ نے کہا ہے کہ یہ روٹی بند کرنے کا روٹی کی قلابند کی جارہی ہے یہ روٹی جو ہے ادھوپتیوں کے تجوری میں جانے والی ہے اس روٹی کو ہم نے بچانے کے لیے یہ آندولن کیا ہے ورنہ آنے والے حالات جو ہے اتنے بد سے بتر ہو جائیں گے کہ انسانوں کا جینہ بھی دشوار ہو سکتا ہے آئیے ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں ہم تفصیل سے فانڈیشن چیریٹیبل ٹرسٹ یہ ادارہ ہندوستان کے مشہور عالم دین مولانا سجاد نومانی صاحب کی چیئرمنشپ میں پورے ملک ہندوستان میں گریب لاچار مضبور اور ضرورت مند لوگوں کی ایجوکیشن لائن میڈیکل کے ذریعے بلڈ ڈونیشن اور بیوہ عورتوں کی پینشن کے ذریعے پورے ملک میں مدد کرتا آ رہا ہے آئیے اس ادارے کا تعاون کریں مالی مدد کریں اور بھی اسے مضبوط بنا کر لوگوں کی مدد اور خدمت کرنے کا موقع دے بلگاوی میں حنیب صدیقی صاحب کی زیر قیادت میں مکتب نومانیہ سے لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے آئیے ان سے رابطہ کاریم کریں ان کا آڈریس فون نمبر یہ ہے تب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو کھلا بندی سرکار کی طرف سے کسانوں کیلئے ہو رہی ہے کیا سرکار کسانوں سے ڈر رہی ہے یا کسانوں کے ڈر کے لیے یہ سب چیزیں کر رہی ہے کسانوں کو تو یہاں سے پیچھے ہٹنے کا کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک کسان اپنے تینوں مانگوں کو پورا نہیں کرتے واپس نہیں جائیں گے شاید سرکار کو ہی واپس جانا پڑے گا راہل گاندی نے کہا کہ کسانوں سے ڈر رہی ہے سرکار جو اس طرح کی کاروائی کر رہی ہے جو کسانوں سے مزدوروں سے فوجیوں سے پیسہ لے کر انہی چند ادوگ پتی لوگوں کو دیا جا رہا ہے راہل گاندی نے کہا سرکار چائنا کو چاہیے تھا کہ سمال سکیل اور میڈیم سکیل انڈسٹریز کو ادوگ والوں کو پیسہ دیا جاتا تاکہ ہندوستان کی ایکانومی پھر سے مضبوط ہونا شروع ہوتی چین ہمارے ملک میں گھوز گیا ہے اور اپنی کالونی بنا کر کئی اکر زمین بھارت کی چھین چکا ہے اس کے بارے میں سرکار ابھی تک کچھ کہنے کو تیار نہیں یہ بھی راہل گاندی نے کہا چائنا کو ڈیفنس کے بارے میں چائنا کو یہ بتایا گیا کہ ڈیفنس کا بجٹ ہم نے بہت ہی کم کیا ہے اسی حالت میں بھی چائنا سے گھبرائی بھی سرکار ایسا چائنا سے کہہ رہی ہے یہ بھی راہل گاندی نے کہا جہاں ہم ہماری فوج چائنا کے ساتھ بورڈر پر ہے جب اس طرح کے بیانات اس طرح کے سرکار کی طرف سے بجٹ کے معاملے میں کہا گیا تو بورڈر میں جو ہماری فوج ہے جو چائنا کے خلاف کھڑی بھی ہے ان کے دلوں پر کیا اثر ہوگا کہ سرکار ہماری کیسی ہے اور ہم کیسے لڑ سکے دلی کی کلے بندی کے حالات دیکھ کر میں شکار پیدا ہوا ایسی ناکا بندی ایسی حالات دیکھ کر یہ پیدا ہوا کہ ایسی ناکا بندی ہندی چائنا اور پاکستان چائنا بورڈر پا پاکستان اور انڈیا بورڈر پر بھی نہیں تھی پارلیمنٹ اور لال کلہ کی اس طرح سے ناکا بندی ہونی چاہیے تھی مگر او نہیں کیا گیا مگر کسانوں کے لیے گازی پور بورڈر سنگو بورڈر اور تکرید بورڈر پر کافی پولیس کی تعداد لگا کر ریپس کو لگا کر ناکا بندی کی جا رہی ہے تاکہ چھے فروری کو کسان چکا جام کر کے دلی میں گھس نہ جائے کسانوں کے بہت سارے اندولنگ کی بات بتائے یہاں تک کہ کانگریس کے ورشت نبی آزاد نے کہا کہ پہلے بھی کسانوں نے اندولنگ کیا سرکار کچھ گلت قانونیں لائی تھی مگر کسانوں کے اندولن کو سرکار مان کر کسانوں کے حق میں فیصلے دیئے یہ انگریس زمانے میں بھی ہے مغل کے دور میں بھی ہے اور گاندی جی بھی اس کے گواہ ہیں کہ کسانوں نے جو بھی مانگ کی ہے اس مانگ کو پہلے کے سرکاروں نے قبول کیا ہے اور کسانوں کے حق میں فیصلہ دیا ہے مگر افسوس کہ نریندر موڈی جی کی حکومت جو ہے ایگو میں ایک گھمنڈ میں آ چکی ہے کہ ہم جھکنے کو تیار نہیں ہم کسانوں کی بات نہیں مانیں گے مگر گلام نبی آزاد نے کہا کہ نریندر موڈی ایک بڑے دل والے آدمی ہیں ان کو دل بڑا کر کر کسانوں کی اس بات کو مان لینا چاہیے اور اندولن ختم کر کے ہندوستان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے راکیش ٹیکیٹ نے اناج قید ہونے کے بارے میں کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اناج ان ادیوک پتیوں کی ان پیسے والوں کی تجوریوں میں قید نہ ہو جائے جب اناج ان کے تجوریوں میں قید ہو جائے گا پھر ہندوستان کے ایک ایک شخص کا جینا مشکل ہو جائے گا پھر مہنگائی اتنی بڑے گی کہ لوگوں کا اناج خریدی کرنا کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے مشکل ہو جائے گا اسی فکر کو لے کر راکیش ٹیکیٹ نے اندولن شروع کیا اور اس اندولن کو جب تک ان تینوں قانون کو واپس نہیں لیا جاتا اس اندولن کو ختم کرنے کی بات نہیں کی ہے دنیا کے الگ الگ کونے سے کسانوں کی مدد کے لیے آوازیں آ رہی ہیں کینڈا سے امریکہ سے اور بریٹن سے بھی آواز آ رہی ہے کسانوں کے حق میں اور کئی بڑے بڑے پاپ سنگر ریحانہ نے بھی کسانوں کے حق میں آواز دی مگر ہندوستان کے بولیوٹ کے تمام ستاروں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی کیا کسانوں کے حق میں بات کرنا کیا کوئی گناہ ہے یا اسی حالات میں کسانوں کا ساتھ اگر نہیں دیں گے تو اور کیا دیں گے کئی سارے پولٹیکل پارٹیاں کئی سارے سٹوڈنٹس اور کئی سارے مہلائیں بھی کسانوں کے حق میں آواز دے رہی ہیں اور ان کا ساتھ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں اسی لئے سرکار کو چاہیے کہ کسانوں کے ساتھ باتچیت کرے اور ان کے مسئلوں کو حل کرے مسئلوں کو حل کر کے جو آندولہ نایے اسے ختم کرے اور ہندوستان کی ترقی اور کامیابی اور ایکانومی کی طرف دھیان دے نریندر موڈی جی کو چاہیے کہ یہی ہمارے پاس مسئلے نہیں ہیں ہمارے پاس کئی اور مسئلے ہیں جو دیش کی انتی کے لیے اور کامیابی کے لیے کام کر سکے جیسے ادیوک کو بڑھانا ایکانومی کو بڑھانا انڈسٹریز کو بڑھانا اور نوکریوں کو بڑھانا یہ سب کام کرنے کی اثرکار کو ضرورت ہے کسانوں سے علج کر وہ کسان جو ہمارے بھائی ہیں ہمارے انت داتا ہیں ان کے ساتھ علج کر اور حکومت کو اس طرح سے اس طرح سے گھبنڈی کا روک اکتیار نہیں کرنا چاہیے اور اسے پیار محبت سے بیٹھ کر مسئلہ حل کرنا چاہیے اگر حکومت خود آگے آ کر یا نریندر موڈی آگے آ کر یہ بات کہیں گے تو سرکار کے لیے اور نریندر موڈی کی جو عزت میں ہے اس میں اور اضافہ ہوگا یہ کسان ہمارے کسان ہمارے جب میں کہتا ہوں کانگریس کے نہیں آپ کے ہمارے سب ہندوستان کے ایک سو پیس کروڑ لوگوں کے انداتا ہمارے ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں جو کچھ بھی آج ہم ہیں انسان کو زندہ رہنے کے لیے تین وقت کی روٹی اور دو وقت کی روٹی تو کم سے کم ہونی چاہیے یہ روٹی آج نہ صرف ہمیں ایک سو تیس کروڑ لوگ کو دیتے ہیں بلکہ دنیا کے دیشوں میں جہاں ہم اناج بیجتے ہیں سرکار کی دوارا اور پرائیویٹ طور پہ بھی یہ ان کے بھی انداتا ان سے کیا لڑائی لڑنے ہمیں لڑائی لڑنے کے لیے اور بہت فرنٹ ہیں ہماری بورڈر پہ جو دشمن کھڑا ہے پاکستان ہے چین ہے ہم مل کے ان کا لڑائی کریں گے ہم آپ کے ساتھ کیامرامن نازی شایمت کے ساتھ میں جمیل احمد تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے سنچان ٹائم کرائم نیوز اور پرائیو نیوز انڈیا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں جائے ہند موسیقی